بہت سے کام کرنے والے والدین کے لیے ہر قسم کی سکرینز جیسے فون، لیپ ٹاپ اور ٹی وی نے اسادزہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین اور سمر کیمپ کے منتظمین کی جگہ لی ہے میرے دو بچے ہیں ایک کی عمر دس اور دوسرے کی بارہ سال ہے لہذا میں دوسرے والدین سے مختلف نہیں ہوں تمام والدین کی طرح میں اور میرے شوہر اس وقت ایسی صورتحال میں ہیں کہ ہم گھر سے کام کر رہے ہیں ہم بابا سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں ہم والدین کی دیکھ بھال کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں وسائل کی ضرورت ہے اور ایسے پڑوسیوں کی بھی جنہیں مدد کی ضرورت ہے اور زیادہ تر والدین کی طرح یہ اتمنان بخش بات ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اپنے کمرے میں ہے اپنے کمپیوٹر پر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے موسم گرمہ میں بچے سکرین پر کتنا وقت گزار رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے پیرنٹس ٹوگیدر نامی ایک غیر سرکاری امریکی تنظیم نے ایک سروے کیا انہوں نے تین ہزار سے زیادہ امریکی والدین سے اپنے بچوں کے سکرین ٹائم کے بارے میں پوچھا معلوم ہوا کہ بچوں میں سکرین کے استعمال کا وقت پانچ سو فیصد بھڑ گیا ہے دوہزار انیس میں عالمی ادارہ صحت نے بچوں کے سکرین ٹائم کے حوالے سے متعدد تجاویز جاری کی یہاں یہ بات نوٹ کرنا بھی اہم ہے کہ معمول کے حالات میں بھی سکرین کے استعمال کا دورانیاں کم رکھنا ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے نو زیدہ بچوں کے لیے تجویز دی گئی کہ انہیں بالکل سکرین ٹائم نہ دیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں چھوٹے بچے روزانہ عوستن چالیس منٹ الیکٹرانک آلات کی سکرین کے سامنے گزارتے ہیں دو سے پانچ سال کے بچوں کے لیے یہ سکرین ٹائم دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن حقیقت میں یہ وقت اس سے دو گنات زیادہ ہے عالمی ادارے نے ٹین ایجرز کے لیے وقت کی کوئی حد مکرر نہیں کی لیکن انہوں نے الیکٹرانک آلات کے استعمال اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل کے تعلق کا ذکر کیا ہے اسمشن کالج میں پروفیسر جیمز لینگ بچوں پر ڈیجیٹل آلات کے اثرات پر تحقیق کر رہے ہیں اور وہ خود پانچ بچوں کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اور آپ کے خاندان کو یہ احساس ہے کہ یہ عارضی ہے اور یہ کہ حالات کے معمول پر آنے پر اگر آپ صحت مند آدات کی جانب لوٹنے کے لیے سخت محنت کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انسانی دماغ کے نیورو پلیسٹسٹی یا خود کو تیزی سے نئے حالات کے مطابق دھالنے کی قابلیت کے سبب صورتحال کو موڑا جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وبا کے خاتمے کے بعد والدین کو بچوں کے لیے سکرین ٹائم کی حدود مقرر کرنا پڑیں گی لیکن یہ تشویش صرف وقت کے دورانیے کے لیے ہی نہیں بلکہ مواد کے بارے میں بھی ہے مقبول ترین پلیٹ فارمز غیر تعلیمی ہیں مقبول ترین پلیٹ فارمز میں اسی فیصد بچوں کے زیرے استعمال یوٹیوب نصف بچوں کے زیرے استعمال نیٹ فلکس اور ٹک ٹاک شامل ہیں اس وقت سب سے زیادہ خوشائند پیش گوئیاں بھی محض نظری آتی ہیں آج کا کوئی سائنس دان بھی ڈیجٹل دور میں کسی ایسے لوگ ڈاؤن سے نہیں گزرا اور کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کے مختصر اور طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے اینا نیلسن کے ساتھ امران جدون ووئس آف امریکا موسیقی موسیقی